موسیقی 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 ڈاؤن بنے ڈاؤن کا انتظار تو سترہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے ڈاؤن کو پکڑنا مشکلی نہیں بلکہ نمکن ہے اسی طرح ہم نے ڈاؤن کے خوب میں اکثر دیکھا سنجید آپ کو ہوتھی گئے ہتھیار مووی کون کون سی ان کی موویز ہوتھی گئے آج ہم دیکھیں گے کون کون سی ڈاؤنز ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں 15 خطرنات کی طرح دیکھنے والے ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو پر جلتے ہیں کہ ویڈیو کن کی ہے جی اچھا جی ویڈیو ہے جی آئی ارسلان آئی ارسلان آئی ارسلان مولوکی ٹھیک ہے جی تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریسیوشن میں نے لکھ دیا مہن کا تو ہم دیکھتے ہیں جی کون کون سے یہ ڈاؤن ہے تو لیٹس سٹارٹ ستر سے نوے کی دیاہی میں بھارت میں گینگسٹر کلچر اپنے اروج پر تھا وہ وقت تھا جب ممبئی کی جھنکریوں میں پنا پرہتے جرم کی دنیا کے سب سے بڑے نام ان سب کی شروعات چھوٹی موٹی چوریوں سے ہوئی تھی جیسے بلیک میں فلم کی ٹکٹ بیچنا وغیرہ لیکن آشتہ آشتہ ان کے اراد آسمان کو چھونے لگے اور یہ بن گے ممبئی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ لیکن بہت سے چیزیں ان گینگسٹر کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی ان پر نظر ڈالتے ہیں دعوت ابراہیم اگر آپ بھارتی ہیں تو دعوت ابراہیم کا نام ضرور شنا ہوگا ٹی کمپنی شروع کرنے کے بعد دعوت جرم کی دنیا کا اتنا بڑا نام بن گئے کہ سب سے زیادہ خطرناک مجرموں کی لسٹ میں ان کا نام تیسرے نمبر پر آتا ہے ابو سلیم کہا جاتا ہے کہ ابو سلیم نہیں سنجداد کو ہتھیار دیئے تھے ابو سلیم کا نام بولی ووڈ کی گلیوں میں دبی آواز سے لیا جاتا ہے کیونکہ سلیم بولی ووڈ سٹار سے پیسے لینے میں اس دعوت ہیں سننے میں آتا ہے کہ ابو سلیم کے آدمیوں نہیں منیشہ کوئرالہ کے پرسنل اسیسٹنٹ اور ٹی سریز کے مالک گلشن کمار کا قتل کیا تھا ابو سلیم کی طرف سے قتل کیے گئے لوگوں کی لسٹ میں اور بھی سٹار کے نام ہیں جن میں سے سب سے معروف ہیں آمیر خان، اشوتوش، گوارکر اور راکیش روشن ابو سلیم کے فادر وکیل تھے لیکن سلیم نے گینگسٹر بننے سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور، ڈیلیوری بوئی، رویل سٹیٹ ایجنٹ کا کام بھی کیا ہے لیکن جلدی ان کا سامنا ہوا دعوت ابراہیم سے اور وہ بن کے دعوت ابراہیم کا رائٹ ہینڈ ابو سلیم دعوت ابراہیم کے لیے ہتھیاروں کی ڈیلیوری کیا کرتے تھے اور 1993 ممبئی دھماکے میں ان کا بھی نام تھا ٹائگر میمن ٹائگر میمن کا نام ٹائگر اس لیے پڑا کیونکہ ایک بار پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ٹائگر اپنی گاڑی بہت رفتار پر بھگا رہے تھے پولیس ٹائگر کو پکڑ نہیں پائی 1993 ممبئی بم دھماکے میں ٹائگر میمن اہم ملزم ہے 1989 میں ان کے گھر پر کسٹم آفیسرز نے ریٹ کی جہاں سے آٹھ سونے کے بسکٹ ملے اس سے پہلے کہ کسٹم آفیسرز ان پر قبضہ کر پاتے ٹائگر نے فیلمی انداز میں کہا کہ میرا نام ٹائگر ہے اور غلطی سے بھی یہ سونے کے بسکٹ لینا مت پھر ٹائگر نے اپنا سر اس کسٹم آفیسر کے ناک پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد سے ان کا نام مشہور ہو گیا چھوٹا راجن چھوٹا راجن داؤد کا پرانا ساتھی تھا اور اس کا لیفٹ ہینڈ تھا لیکن 1988 میں چھوٹا راجن ملک چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد سے داؤد اور چھوٹا راجن میں 36 کا آکڑا ہے چھوٹا راجن اور داؤد کے الگ ہونے کے بعد دونوں دھڑوں کے درمیان گھمسان کی فائلنگ بھی ہوئی ہے ایک کہانی کے مطابق بینکوک میں چھوٹا راجن نے داؤد کے ایک آدمی کو اپنے ہوتل کے کمرے میں جھانسہ دے کر بلایا اور اس کو اس وقت تک ٹورچر کیا جب تک اس کی موت نہیں ہو گئی 2002 میں داؤد نے بدلہ لینے کے لیے راجن کو ختم کرنے کی تھانی لیکن راجن ایک قدم آگے نکلا اور اس نے داؤد کے قریبی شراط شیٹی کا خاتمہ کر دیا جس سے داؤد کو بڑا جھٹکہ لگا بڑا راجن اسی کی دیائی میں بڑا راجن نے فلموں کی ٹکٹ بلیک کر کے خوب پیسہ بنایا داؤد کے گینگ میں بھرتی ہونے سے پہلے چھوٹا راجن بڑے راجن کے لیے کام کرتا تھا اور وہیں سے اسے یہ نام ملا اصل میں بڑا راجن نے داؤد کو ممبئی انڈر ورلڈ کا ڈان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ممبئی لوکل میں سفر کرتے وقت دشمن گینگ ایک میمبر نے بڑا راجن پر چاکو سے بھی وار کیا تھا اس حملے میں تو وہ بچ گیا لیکن آخر میں ایک آٹو ڈرائیور جندر شیخر سپالکہ نے بڑا راجن کی پچاس لاکھ کی سپاری لے کر ان کا قتل کر دیا 1991 کی ملیالم فلم ابھی منیو بڑا راجن کی زندگی پر بنی ہے حاجی مستان حاجی مستان صرف فلم میکر ہی نہیں ہندوستان کے سب سے خوفناک گینگسٹر بھی تھے 20 سال تک حاجی مستان نے ممبئی پر راج کیا لیکن ان کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی بولی وڈ فلموں کے شوقین حاجی مستان نے سمگلنگ کا پیسہ فلمیں بنانے میں بھی لگایا تھا ظاہر ہے کہ ان کی دوستی بولی وڈ کے بڑے بڑے سٹاروں سے بھی ہو گئی تھی جیسے امیتہ بچان، دھرمین در، دلک کمار، راج کپور، سنجیف کمار اور فیروز خان 1975 کی فلم دیوار اور ونس اپون ار ٹائم ان ممبئی حاجی مستان کی زندگی سے انسپائرڈ ہے روی پجاری حالی میں خبر تھی کہ روی پجاری شارو خان کی فلم ہیپی نیو یئر کے اوورسیز رائٹس لینا چاہ رہے تھے پجاری کافی ہوشیار گینگسٹر ہیں جو زیادہ نظروں میں نہیں آتے ان کے بارے میں زیادہ معلومات کسی کے پاس نہیں ہیں صرف خبر یہ ہے کہ ایک وقت میں پجاری چھوٹا راجن کے لئے کام کیا کرتا تھا افواہ یہ بھی ہے کہ روی پجاری نے اپنے آدمیوں کو محیش بھٹکا قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس کے علاوہ اس نے شارو خان کی آفیس اور فرا خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرانے کا حکم بھی دیا تھا وردہ راجن وردہ راجن خوفناک گینگسٹرز میں سے ایک مانے جاتے تھے انہوں نے کلی کے طور پر اپنی زندگی کی شروعات کی تھی پھر حاجی مستان کے ساتھ مل کر گودی پر سامان چرانے کا کام کرنے لگ گئے اس کے بعد وہ جرم کی دنیا کے دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے سپاری لینے سے لے کر زمین خالی کرانے تک اور ڈرگز کی سمگلن جیسے جرائم میں وردہ راجن کا نام تھا دلچسپات یہ ہے کہ وردہ راجن غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے اور اسی لئے بستیوں میں رہنے والے لوگ انہیں بھگوان سے کم نہیں مانتے تھے کریم لالا یہ وہ شخص ہے جس نے انڈین مافیا کی شروعات کی تھی کریم لالا تھا ممبئی کا اصلی ڈان افغانستان میں پیدا ہوئے کریم لالا کے خوف سے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے لیکن لالا غریبوں اور ضرورت منگلوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے کریم لالا بھتہ خوری دارو اور جوے کے اڈے اور ہیر جوارات کی سمگلنگ کے لئے مشہور تھے ارون گاولی گاولی پہلے مافیا ہیں جنہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اپنی پارٹی آل انڈیا کی آرڈ میں گاولی نے لوگوں کو اغوا کیا انہیں ٹورچر کیا اور ان سے پیسے لیے اور پھر ختم کر دیا وقت وقت پر پولیس ان کے آفیس اور گھر پر چھاپا مار دی انہیں گرفتار کر دی لیکن کچھ ہی وقت میں گاولی چھوٹ جاتے آخر کار دوہزار دو میں پولیس نے انہیں قتل کے کیس میں گرفتار کیا جس کے لئے انہیں عمر قید کی سزا ہوئی علی بودیش بودیش ایسے گینکسر رہے ہیں جنہوں نے ایک جیب کترے کے دور پر شواد کی تھی لیکن جلدی وہ سب سے زیادہ ہفتہ وسولی کرنے والے کنگ بن گئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بودیش کو ہفتہ دینے سے منع کیا تھا ان کو ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا بودیش نے بلڈروں اور ہیرے کے تاجروں سے لے کر فلم سٹار تک سے ہفتہ مانگا ہوا ہے چھوٹا شکیل دعودی براہیم کا قریب بھی چھوٹا شکیل اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے شکیل اپنی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایک بار پولیس افسر نے شکیل کو سمگلنگ کے جرمے پکڑ لیا لیکن شکیل نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور پچھ نکلے لیکن کان یہی ختم نہیں ہوتی بھاگنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس پولیس افسر کے پاس پھر گیا اور اسے سمان واپس دینے کا حکم دیا نہیں تو اس بار پولیس افسر کی باریسی سمندر میں جانے کی شراد شیٹی شراد شیٹی دعودی براہیم کے لیے ان کا کرکٹ بیٹنگ کا دھندہ چلاتا تھا جیسا پہلے بتایا تھا کہ شراد شیٹی کا قتل چھوٹا راجن کے آدمی نے کیا تھا جس کے لیے اسے ایک کروڑ روپے بھی ملے تھے لیکن بعد میں اس آدمی کو پکڑ لیا گیا اور دبائی لے جا کر مار دیا تھا شبیر ابراہیم کاسکر شبیر ابراہیم کاسکر دعود ابراہیم کے بڑے بھائی تھے دونوں بھائیوں نے مل کر ڈی کمپنی کے شروعات کی تھی دشمن گینگ کے ہاتھوں شبیر کے قتل کے بعد ایسا خوفناک گینگ وار شروع ہوا جو تقریباً دس سال چلا اس گینگ وار میں پچاس گینگسٹرز کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار والے تک ختم ہو گئے اجاز لکڑا والا لکڑا والا پہلے دعود کے گینگ کا ممبر تھا لیکن بعد میں وہ چھوٹا راجن گینگ میں چلا گیا دعود اور چھوٹا راجن کی لڑائی کے وقت افوا تھی کہ لکڑا والا مارا گیا ہے لیکن اسے دوہزر چار میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تینکس فور ووچنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہیو لکھائیں لیسے لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں سبسٹرائب کریں سبسٹرائب میں ہوا ہے کہ اس سٹوری سمجھ نہیں آرہی لیکن لنک کہیں گی تھا ہمم ویسی سٹوری میں لگی ہے سبسٹرائب میں بہت ازاد دے لیکن لنک ان کا سبسٹرائب ان سبسٹرائب کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور تھا اس لیے دوسرے کے ساتھ ہی میٹا بھی کرتے ہوں گے بہتے بھی رہتے ہوں گے کسی تیسر جگہ پہ کے تیسرے بندے کے پاس وہاں پہ جا کے مزرے سے ملاقات کرتے ہوں گے کہ بھائی سورہ سبائی کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے بھائی دوکہ بھی دے رہتے ہیں تو اس کیاں ہوتا ہے کہ موویز میں دیکھتے ہیں موویز میں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ساہو بھی شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بنی ہے انسپریشنل ہوگی اسی ٹائپ کی گینگسٹر ہوگی انیان گینگسٹر ہوگی اسی طرح ہی ہے لیکن اس کے اندر ورڈ ورڈ گینگسٹر بھی دے سارے تو یہ چیز دی مطلب ایسے بھی باہر بھی گینگسٹر ہوگی کمال کی بیڈیو سی کمال کی بیڈیو سی کمال کی بیڈیو سی ساتھناب قسم کے گینگسٹر تھے اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے جو غریب باغام کو لٹتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ ان کے بعد جانتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ لوگ زیادہισنل ہوگے جانتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ہر بندہ بچے رہے ٹھیک ہے ہم جانا ساتے ہیں پھر 받고 ورسے گینگسٹر ہوگی ٹھیک کیونکہ اکثار ہم جاتے ہیں ہم کیسٹر موویز店 اکثار گینگ یہ گینگ گو گینگ موویز میں کام کرتے ہیں بلدہ سکتا کیا بلدہ سکتا دون نہ ہوتے میں تباب کرو دون نہ ہوتے ہی موویز میں کام کرتے ہیں بلدہوں بہت سو وہی نہیں ہے وہاں کو گیمٹس کر رہا ہے وہاں کو مجھا ہوں گے اب وہ مووویی کے ایکٹر مقاط کے لوگوں کی فیوریٹ منانا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے ہر انسان یہ خواہشتہ نہیں کرتا کہ وہ ڈاؤن بنے ٹھیک ہے لیکن ڈاؤن بننے کی بھی شاید یا گینگسٹر بننے کی بھی بجا ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ ظلم ہوتا ہے شاید کہ اس ظلم پر ایسے لوگ جانا پھر ان کا مائنڈ خراب ہوتا ہے مجھے یہ جان میں میری رائے ہے کہ عموماً کوئی اگر چور یا ڈگیٹ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آتا ٹھیک ہے باہر آ کے سپیشن کے ساب سے لوگوں کے ظلم کے ساب سے پھر جانا وہ اچانکہ ان کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن کرنے والا بندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ان کو صحیح راستہ دکھائے گائیڈ کرے رہنمائی کرے ان کی کہ بھائی یہ جو تو راستہ اختیار یہ غلط راستہ ہے ٹھیک ہے اس راستے پہ نہ جاؤ تو صحیح راستے پہ جاؤ یہ چیز ہوتی ہے تو جیسے وہ دکھا رہے تھے وہ گینگسٹر تھے وہ وہ مطلب ہے کہ ویسے تو گینگسٹر تھے لیکن وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے جس سے لوگ ان کو اور جانا ان کی بڑی عزت کرتے تھے جیسے وہ تھے مووی میں بھی ایسے ہی دکھایا گیا تھا ہاں 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 مولی ووڈ موویز میں یا ساؤتھ موویز میں رہتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ غریبوں بھی بڑی مدد دیں جیسے کالا مووی میں ہمیں دکھایا گیا تھا کالا کالا یہ وہ جو ایسے اکشیر کمال میں ہمیں دکھایا گیا ہاں کہ وہ گینگسٹر ہیں لیکن وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویسے کالا ہمیں لگتے ہیں وہ گینگسٹر نہیں تھے ٹھیک ہے وہ تو ایک ساداراں سے انسان تھے ٹھیک ہے تو بہرحال ایک ویڈیو بہت اچھا تھا آپ کو ہمارا ریکشن کیسا لگیا آپ کو مضوح بتانا ہے جانے سے پہلے آپ سے کہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گرم کریں ٹھیک پہلے 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 پہلے